ہلو فرنس لیگل اینڈ سوشل ایورنس کے اس اپیسوٹ میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے میں کریم احمد صدقی ایڈوکیٹ کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ سفست ہوں گے اور اچھے ہوں گے ساتھیو آج میں ایک بہت ہی پریکٹیکل اور بہت ہی جنیون لیگل ایسو کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ہاں ساتھیو اکثر ہوتا کیا ہے آئے دن ہم پریکٹس میں ان چیزوں کو بیوہرک طور پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جیلوں میں بند ہوتے ہیں جو آرثک روپ سے پچھڑے ہوتے ہیں کمجور ہوتے ہیں جمانت ہونے کے بعد بھی ان لوگوں کے جو پروارک صدس ہوتے ہیں رستدار ہوتے ہیں وہ سیورٹیز یعنی جمانتگیروں کی بیوستہ نہیں کر پاتے ہیں عدالتوں کے دوارہ ہی بھی ایماؤنٹ کی جمانت دھنراس مانگ لی جاتی ہے ایک لاکھ ڈیر لاکھ پچاس جار سے بھی اوپر ایسی ستھیتی میں وہ لوگ جمانتگیروں کی بیوستہ نہیں کر پاتے اور میں یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو کہ جمانت لینے کے معاملے میں ہر بیکٹی آگے نہیں آتا ہے اچھے سے قریبی سے قریبی رستدار اور اچھے سے اچھا دوست بھی جب جمانت لینے کا معاملہ آتا ہے جمانت لینے کی بات آتی ہے تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہڑ جاتا ہے تو ایسی ستھیتی میں وقت پر جمانتگیر ملتے نہیں ہیں اور جمانت ہونے کے بعد بھی وقت پر جمانتگیر نہ مل پانے کے کارن مہینوں تک بیچارہ دھین قیدیوں کو جیل میں رہنا پڑتا ہے ارول سپریم کورٹ نے پچھلے مہینے اس معاملے پہ زبر زبر دست آدھے سپارت کیا تھا اور تمام جیل عدکاریوں کو جو لیگل سروے ستھالٹی ہوتی ہیں ڈسٹک کی اسٹیٹ کی اور نیشنل لیبل پہ ان کو ڈائریکسہ نیسو کیے تھے اور ایک سروے کی ریپورٹ پندرہ دن کے اندر داخل کرنے کے لیے بھی آدھے سپارت کیا تھا دو تین دن پہلے ارول سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے پھر سے اس معاملے کی سنوائی کی اور اس معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے کئی اہم مہت پونڈ گائیڈ لائنز سے جاری کی آج اس ویڈیو میں آرول سپریم کورٹ کی انہی گائیڈ لائنز کے بارے بات چیت کرنے جا رہا ہوں بہت ہی مہت پونڈ جانکاری ہے اس لیے جوڑے رہے آخری تک دیکھتے ہیں ایک آرول سپریم کورٹ کے دوارہ جیلوں میں بند قیدیوں کے سمندھ میں کس طریقے کی باتیں کہیں گئیں ساتھ یہ اس معاملے میں آرول سپریم کورٹ کی بینچ کے دوارہ سوطحہ سنگیال لیا گیا ہے سو موٹو کاغنیجنس اور جسٹس سنجے کسن کول اور جسٹس اب ہے اس اوک کی بینچ اس معاملے کی سنوائی کر رہی ہے ایڈوکیٹ گورو اگروال کو ایم کا سکیوری سپریم کورٹ نے کیا ہے ایڈوکیٹ گورو اگروال کے دوارہ جو نیشنل لگل سرویس اتھارٹی ہے اس کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ پچھلے ڈیگڑھ مہنوں میں ایک آنکھلہ نکالا گیا ہے اور اس سے یہ ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ پانچ ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو جمانت مل چکی ہے وہ جمانت ملنے کے بعد بھی وہ جیلوں میں بند ہیں باہر نہیں آ پا رہے ہیں جس میں سے قریب تین ہزار لوگوں کو قانونی سہتہ پردان کی جا چکی ہے اور لگ بگ ڈیگڑھ ہزار کے آس پاس لوگ ایسے ہیں جن کو رہا بھی کرا لیا گیا ہے ایلکس کیوری مہتے ایڈوکیٹ گورو آگوال نے کچھ اور باتیں کہی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اوپر ایک سے جیادہ ماملے چل رہے ہیں اس وجہ سے وہ جو لوگ بند ہیں جیسٹس سنجے کسون کول نے برستت آدیس پارت کیا اور مہتپور گائیڈ لائنس جاری کی ان کے بارے میں ابھی آنگے بات کریں گے ایک مہتپور ٹپڑی کرتی ہوئے جیسٹس سنجے کسون کول نے کہا کہ دیکھیں پانچ ہزار لوگوں کو جمانت مل گئی ہے لیکن وہ ابھی بھی جیل میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ دیس کی جیلوں میں پانچ ہزار لوگوں کا جمانت مچلکہ نہ بھرنے کے کاران بوجھ ہے سمجھئے آپ دیس کی جیلوں میں پانچ ہزار لوگوں کا ایسے بوجھ ہے ایسے لوگوں کا بوجھ ہیں جن کو جمانت مل گئی ہے لیکن وہ جمانتگیر اور مچل کا نہیں بھر پائے اس طریقے سے جیسٹس سنجے کسونکول نے کہا آگے کہ اگر ہم جیلوں کو خالی کرتے ہیں ایسے معاملوں سے اپرادھک نیا پرانالگی کو ہٹاتے ہیں تاکہ سسٹم ادھک گمبھیر معاملوں پر دھیان کیندرت کر سکے اس کے کئی پرڑام ہیں ٹرائل میں سمیہ لگتا ہے پھر سرکار اپیل کے بعد اپیل دائر کرتی ہے اس طریقے سے تمام طریقے کی ٹپڑیاں دونوں نیا ادھوسوں کے دوارہ کی جاتی ہیں اور یہ ٹپڑیاں کرتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے دونوں نیا ادھوسوں کے دوارہ اگلی بار راجیوں کے لیے کچھ دسان نردیس جاری کر سکتے ہیں میں جاننا چاہتا تھا کہ جو بھوم کا آپ کو نبھانی تھی وہ کیا پوری ہو گئی یہ سرکاری وکیلوں سے دونوں نیا مورتی مہودیوں نے پوچھا اب ہم بات کرتے ہیں وہ گائیڈ لائنس کے بارے میں جو گائیڈ لائنس ان دونوں نیا مورتیوں کے دوارہ جمانتگیروں کے سماندھ میں جاری کی گئی ساتھیوں ارمال سپریم کورٹ کی اس بینچ نے ان قیدیوں کے لیے جو بیچارہ دھین ہیں انڈر ٹرائل ہیں جمانت ہونے کے بعد بھی جیلوں میں بند ہیں جمانتگیر نامیر پارنے کے قارن سات مہت پونڈ دشان نردیس جاری کیے سب سے پہلی بات کہی کہ جس دن کورٹ جمانت کا آدھوس پارت کرے گی جیل آدھوس چھک کو ای میل کے جریعے بھیجے گی اور جیل آدھوس چھک اس قیدی کو اس کے جمانت آدھوس کی سافٹ کانپی اپ لپ دکھ کر آئے گا اتنا ہی نہیں بلکہ جو جیل کا سافٹ ویئر ہے ای جیل سافٹ ویئر یا کوئی ریجسٹر جیل کا اس میں اس اب یکت کو جمانت ملنے کی تاریخ کو بھی لکھا جائے گا یہ ہے پہلی بات کہی پہلا دشان نردیس دوسرا مہت پون دشان نردیس کہ جمانت آدھوس ہونے کے بعد سات دن کے اندر اگر آروپی رہا نہیں ہوتا تو جیل آدھوس چھک کا یہ کرتم ہوگا کہ جلا بیدھک پرادکران کے سچو کو اس کی جانکاری دے اور جلا بیدھک پرادکران سچو پیرا لیگل ویلینٹیرز اور ایڈوکیٹ کو اپنٹ کرے گا جیل ویجٹر کی روپ میں اور یہ لوگ اس کی ہر سمبھاؤ مدد کریں گے اس کو جیل سے رہا کرنے کے لیے تیسری جو اہم بات کہی کہ جو جیل کا e-software ہوتا ہے e-jail software اس کو اور زیادہ پرباوی بنایا جائے گا اور ایسا پرباوی بنائے جانے کی کوشش کریں کہ جس دن جمانت ملتی ہے جمانت کا عادیس ہوتا ہے وہ تاریخ اپنے آپ اس میں درج ہو جائے اور اس تاریخ کے درج ہونے کے سات دن کے اندر سواتا ہی ایمیل جلا بیدھک پرادکران کے سچوں کو چلا جائے اور جلا بیدھک پرادکران کا سچوں اس میں اپنا کام شروع کر دے چوتھا جو اہم دیسانیردیس دیا جاتا ہے اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو جلا بیدھک پرادکران کے جو سچوں ہوں گے وہ اب یکتوں کی آرثیق استثیتی کا پتہ لگانے کے لیے پروچھا عدکاریوں یا پیرا لیگل والنٹیرز کی مدد لے سکتے ہیں تاکہ اس کی سماج ایک اور آرثیق استثیتی پر ایک ریپورٹ تیار کیا جا سکے اور اگر ان کو لگتا ہے کہ عدالت سے انرود کیا جائے کہ جمانت کی سرطوں پر ڈھیل دے دی جائے تو جلا بیدھک سچوں عدالت سے انرود بھی کریں گے کہ جمانت کی سرطوں پر ڈھیل دے دی جائے اور دوستو پانچوان دشانیردیس کہ جمانت آدھے اس پارت ہونے کے ایک ماہ کے اندر اگر کوئی بیقتی اپنے جمانتگیروں کی بیوستہ نہیں کر پاتا بیل باؤنڈ نہیں سمیٹ کر پاتا کوٹ میں اور وہ کہتا ہے کہ ایک بار مجھے چھوڑ جانے دیجئے اس کے بعد میں جمانتگیروں کی بیوستہ کر دوں گا تو عدالت اس بیقتی کو آہستھائی طور پر چھوڑنے پر بیچار کر سکتی ہے یہ ایک مہت پون دشانیردیس جاری کیا گیا اور چھٹویں بات کہی گئی کہ اگر ایک مہینے کے اندر وہ بیقتی نہیں چھوڑتا نہ جمانتگیر کی بیوستہ کرتا ہے تو عدالت سوتہ سنگیال لے گی کہ کیا اس کی جمانت کی سرطوں میں کوئی ڈھیل دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اور ساتویں اور آخری بات جو کہی گئی مہت پون دشانیردیس عدالتیں کرتی کیا ہیں ہم لوگ پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی عدالتیں ایسا دیس بھی پارت کرتی ہیں کہ جمانتگیر وہیں کا ہونا چاہیے جس جلے کا معاملہ ہے اس کے کارل بھی کئی لوگ جلوں مند ہیں تو اس طریقے کا کوئی جمانت آدیس عدالت پارت نہیں کرے گی کوئی ایسی سرط نہیں لگائے گی کہ اسی جلے کا اس تھانی سیورٹی جمانتگیر ہونا چاہیے تو اس طریقے سے سات مہت پون آدیس عدالت کے دوارہ پارت کیے گئے اور پھر سے یہ کہا گیا کہ اب اس معاملے کی سنوائی مارچ میں ہوگی اب بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے جو ایمکس کیوری جو ایڈوکیٹ اگروال ہیں ان کے کام کی سرہنہ بھی کی گئی ساتھیوں ہم لوگ پرٹیکل میں آئے دن دیکھتے ہیں کہ جمانت کی سرطوں کو لے کر عدالتیں کچھ زیادہ ہی ساکت ہو جاتی ہیں جمانت ملنے کے بعد بھی مہینوں تک لوگ جیل میں بنے رہتے ہیں آئیستھائی طور پر بھی ان کو عدالتیں نہیں چھوڑتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس آدیس سے وہ تمام لوگ جو آرتھیک روپ سے کمجور ہیں جمانتگیر نہ مل پانے کے کارن جمانت ہونے کے بعد بھی جلوم بند ہیں ان کو جیل سے باہر آنے میں مدد ملے گی یہ جانکاری کیسے لگی کمیرس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل بٹن کو دبا کر کے آل پر سٹ کر دیں اور ویڈیو میں دی جانے والے جانکاری اگر آپ کو اچھے لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہا کریں جیل اور اگر آپ کو اچھے لگتا ہے